موسیقی لو تیسما سال بھی بیٹ گیا لو بال روپہلی ہونے لگے لو کاسے چشم ہوا خالی لو دل میں نہیں اب درد کوئی یہ تیس برس کیسے کٹے یہ تیس برس کیسے گزرے آسان سوال ہے کتنا یہ معلوم ہے مجھ کو یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی ہے کس طرح پناہ ہوگی ایک دن معلوم ہے مجھ کو انسان نے کس طرح سے کی تخلیق خدا کس طرح بتوں کو پیدا کیا معلوم ہے مجھ کو میں کیا ہوں کس واسطے اب تک زندہ ہوں کس کے جواب کا علم نہیں یہ تیس برس کیسے گزرے یہ تیس برس کیسے کٹے ہاں یاد ہے اتنا میں ایک دن ٹوفی کے لئے رویا تھا بہت اممہ نے مجھے پیٹا تھا بہت ہاں یاد ہے اتنا میں ایک دن ٹتلی کا تعاقب کرتے ہوئے ایک پیڑ سے جا ٹکرایا تھا ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن نینوں کے دیار میں سپنوں کی پریوں سے لپٹ کر سویا تھا ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن گھر والوں سے اپنے لڑھ بڑھ کے توڑایا تھا سب رشتے ناتے ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن جب بہت دکھی تھا تنہا تھا ایک جسم کی آگ میں پگھلا تھا ہاں یہ بھی یاد ہے میں ایک دن سچ بول کے پچھتایا تھا بہت اپنے سے بھی شرمایا تھا بہت ہاں یہ بھی یاد ہے مجھ کو کہ میں جب بہت ہی بے کل ہوتا تھا اشعار بھی لکھا کرتا تھا ہاں یہ بھی یاد ہے مجھ کو کہ میں روٹی روزی کی تمنہ میں بڑا خار ہوا اس دنیا میں ہاں اور بھی کچھ ہے یاد مجھ کو ہاں اور بھی کچھ ہے یاد مجھے مگر اس کا جواب کہاں یہ سب یہ تیس برس کیسے گزرے یہ تیس برس کیسے کٹے اب اس کے جواب سے کیا ہوگا چلوٹھو کہ صبح ہوئی دیکھو چلوٹھو کہ اپنے کام کریں چلوٹھو کہ شہر تمنہ میں مرہم ڈھونڈیں ان زخموں کا جو دل نے ابھی تک کھائے نہیں تعبیر کریں ان آخوابوں کی جو آنکھوں نے دکھلائے نہیں ان لمحوں کے ان لمحوں کے امراض بنیں جو عزیز میں اپنی آئے نہیں چلو تیسویں سال بھی بیٹھ گیا چلو مہچ ہلکائیں جشن کریں چلو سر کو دھکائیں سجدے میں اس عمر فرمایہ کا سفر آدھے سے زیادہ ختم ہوا یہ تیس برس کیسے گزریں یہ تیس برس کیسے کھٹیں سولہ جون انیس سو چھا سٹھ کو شہریار اپنی سالگرہ پر یہ نظم لکھ کر اپنے پچھلے تیس برسوں کا حساب بھی کر رہے تھے اور آنے والے سفر کا نقشہ بھی بنا رہے تھے وہ اب ساری اردو دنیا میں ایک اہم شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیے جا چکے تھے لیکن مضبوط قط کاٹھی کے کنور اخلاق محمد خان جب علیگر میں ہائی سکول کر رہے تھے تو تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ان کی ساری دلچسپی صرف ہاکی کے کھیل میں تھی موسیقی موسیقی تو یہ سٹی سکول میں آپ کی سن میں آپ نے داکھا دیا میں سن اٹھالیس میں ہردوئی سے جہاں میرے بھائی صاحب تھے وہاں سے ان کا ٹوارٹ تو ایسے جارے ہو گیا کہ جہاں پر اسکول نہیں تھا یہاں آگیا اور سفا سے اسی سکول میں داخلہ ملا یہ سکول میرے گھر سے بھی قریب تھا پھر یہاں میری دلچسپیوں بہت سامانتا ہے تو کھیل کا بہت اچھا انسلام تھا اور کھیل کو کافی اہمیت حاصل تھی تو میں بہت اچھا ایسلیٹ اور راکی پلیئر فکر کپٹان بھی ہوا ہے پر شہریار کی زندگی میں اب تک شائری نے اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی تھی ان کے خاندان میں بھی کوئی شائر نہیں ہوا تھا ان کے والد انہیں اپنی طرح پولیس انسپیکٹر بنانا چاہتے تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری چمکدار اداسی ضرور تھی ایک ایسی اداسی جو ان کے اندر کے تخلیقی توفانوں کو لفظ بنانا چاہتی تھی انہی دنوں شہریار کی ملاقات قلیل الرحمان آزمی سے ہوئی اور ان کی اداسی کو شائری کا لفظ حاصل ہو گیا شائری و عدب میں جو کچھ بھی میں تھوڑا بہت سماجی یا جو شیئر پہمی یا شیئر گوئی وہ سب خلیل صاحب کی مرحل منت ہے یعنی وہ باقاعدہ اس طرح سے میرے شائری میں استاد نہیں تھے یعنی لیکن اس حد تک استاد سے شیئر دکھا دیتے ہوں گے آپ ان سے میں ان کو ہمیشہ دکھاتا تھا اس نکتے نظر سے کہ کہیں بہر بہر سے خارج چنئے اور وہ بھی کبھی کوئی اصلاح جیسے ہوتا ہے عام طور سے یعنی سینئر شائر کا کہ وہ لفظ بدلنے کوش کرتا ہے یا تو میں اتنا حیتیات بڑھتا تھا کہ اس میں ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن وہ اس طرح کی اصلاح وغرہ عام طور سے نہیں دیتے تھے شائریار کی دلچسپیاں اس زمانے میں وہ تھیں جو میرا خیال ہے انٹی بوہیمین آپ کہہ سکتے ہیں یعنی جنچیوں کا ہم اطلاق کرتے ہیں شائرانہ تاری کیوں ہی شخصیت پر وہ نہیں تھا برکل جیسے ایک نارمل شخص ہو جسے سینوام دلچسپی ہے کھیلوں میں دلچسپی ہے اچھے صاف سترے کپڑے پہننے میں دلچسپی ہے وقت سے سونے جانگرے میں دلچسپی ہے یعنی زندگی کی جو عام دلچسپیاں ہیں وہ ہیں شائری شہریار پر ایک دیوانگی کی طرح آئی تھی دن راج شائری اور صرف شائری اور یہ شائری ہندوستان اور پاکستان کے تمام بڑے عربی رسالوں میں چھپ رہی تھی اور ان کا نام خوشبو کی طرح دور دور تک پھیل رہا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ایک ایسی مثالی دنیا جہاں اب تک کی تمام انسانی تہذیبی قدریں اپنی پوری سچائی اور حسن کے ساتھ روشن ہوں شہریار کا بنیادی خواب رہی ہے شروع کی نظموں میں سے یہ پہلی نظم ہے اسم آزم کی نغمگی آرزو کی بکری ہے رات شرما رہی ہے اپنے سے خونٹ امید کے پھڑکتے ہیں پاؤں حسرت کے لڑکھڑاتے ہیں اسم آگے چلیے تو دور پلکوں سے آنسوں کے قریب نیند دامن سمیٹے بیٹھی ہیں اس میں خواب بھی آگیا شب بھی ہے جہاں نیند ہوگی وہاں رات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خواب کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دیکھیں کہ تعبیر کی صورت خواب تعبیر کے شکستہ دل آج پھر جوڑنے کو آئے ہیں لیکن اس امید غیر ملحبت طرقم موسیقا 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 موسیقا